پیگے نیوز کے ساتھ میں ہوں سید الرحمن نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم حبروں پر اس سے پہلے اہم پیغام کرونا وائرس سے بچنے کے لیے فیس ماسک کا استعمال کریں اور ہاتھ سینٹائز کریں ملک کی خوشیاں قائم دائم رکھنے اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاط کریں محتاط رہیں آزاد کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران مزید چوالیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تین افراد کی کرونا وائرس سے موت ہوئی ایک سو ایک مریض سے احتیاط ہوئے اور پانچ سو نواسی افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے حکومت آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر میں شادی حالز کو ایسو پیس کے تیب کولنے کی اجازت دے دی تین سو افراد کو شادی کی تقریب میں شرکت کی اجازت ہوگی تابق شادی کی تقریب آؤٹڈور کرنے کی اجازت ہوگی سبڈوین سمانی کی یونین کانسل کھمبا ویلی کے گاؤں گھڑا وینسا میں زمین کے تنازع پر ساٹھ سالہ محمد عارف ولد محمد یوسف قتل ہو گیا تصادم میں ہاتھون سمیت چار افراد کے سر پٹ گئے مقدمہ درش کر دیا گیا آزاد کشمیر کے عوام کے لیے آج سیت کارٹ کا اجراہ کیا جائے گا قومی سیت کارٹ پر پاکستان کے پینل کے تین سو پچاس اسپتالوں میں داہلے کا مفت علاج ہوگا آزاد کشمیر کے گیارہ اسپتالوں کو بھی پینل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں علاج کی سہولت مفت رام کی جائے گی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی آبائی تحصیل چکار میں محکمہ شہرائے آمہ کی غفلت اور لاپروائی سے سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگی سیفٹی وال نہ لگائے جانے سے چکار کو دو ازلا زلہ باغ اور زلہ مزفرہ بات کھابڑا سے ملانے والی سڑک شہرائے باغ شدید متاثر ہو گئی جو کسی بھی وقت حادثہ کا سبب بن سکتی ہے گزشتہ تین سال قبل ایک مکان کی تعمیر میں خودائی کے دوران سڑک متاثر ہوئی تھی وفاقی وزیر داہلہ شیخ رشید احمد کا نادرہ ہیٹکوارٹرز کا دورہ نادرہ ہیٹکوارٹرز کا دورہ کرتے ہوئے وزیر داہلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ نادرہ کا دورہ کیا ہے نادرہ حساس ادارہ ہے زبرتست کام ہو رہا ہے نادرہ میں بہت لوگ محنت کرتے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ نادرہ میں پورے ملک کا ڈیٹا ہے نادرہ کے دورے پر اہم فیصلے کیے ہیں پاکستان تحریک انصاف سپورٹس اور کلچر ونگ زلہ میرپور کے نو منتحب اتداران کی لسٹ جاری کر دی گئی نئے منتحب ہونے والے اتداران میں انصر محمود مرزا صدر راجہ شہزاد سینئر نائب صدر مہران صدیق اور حیدر علی نائب صدر کاشی عظیم جنرل سیکریٹری عویس یاسین اڈیشنل جنرل سیکریٹری ساکیب حسین اور عمر بشی ڈپٹی جنرل سیکریٹری حراشد محمود چوہدری انفارمیشن سیکریٹری جبکہ محمد علی کو فائنانس سیکریٹری مقرر کر دیا گیا ایوب کیفے میرپور کھانے ہوں تکے یا کباب چکن مطن یا بیف ہانڈی ہو یا کڑھائی آج ہی تشریف لائیں ایوب کیفے میرپور کھانوں میں لذت ہی ہماری پہچان ہے ایوب کیفے بل مقابل ڈی اچ کیو ہسپیٹل میرپور آزاد کشمیر ہوم دلیوری کی سہولت بھی موجود ہے فون نمبر 05827443003 آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹو کے دوران مزید 44 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی تین افراد کی کرونا وائرس سے موت ہوئی 101 مریض سے احتیاب ہوئے اور 589 افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے دس کا تعلق بھمبر آٹھ کا میرپور سات کا کوٹلی سات کا پلندری پانچ کا مزفراباد چار کا پونچ دو کا باغ ایک کا جیلم ویلی سے ہے جبکہ جیلم ویلی پونچ اور کوٹلی میں ایک شخص کرونا کی وجہ سے فوت ہوا آزاد کشمیر میں اب تک 93,948 افراد کے کرونا وائرس کے شعبہ میں ٹیسٹ لیے گئے ہیں اور 7,937 افراد میں کرونا وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے جن میں سے 6,689 افراد سے اتیاب ہو چکے ہیں اور انہیں رسچارج کر دیا گیا ہے جبکہ 1,045 مریض زیر علاج ہیں حکومت آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر میں شادی حالز کو S.O.P.S کے تیت کولنے کی اجازت دے دی تین سو افراد کو شادی کی تقریب میں شرکت کی اجازت ہوگی ریپٹی کمیشنر میرپور راجہ طاہر ممتاز کے مطابق شادی کی تقریب آؤٹڈور کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ گروہ میں شادی کی تقریب میں صرف تیس افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی جس کا باقاعدہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا جس کے مطابق آنے والے افراد میں ماسک اور سینٹائزر سال انتظامیہ فرام کرے گی سبڈ وین سمانی کی یونین کانسل کھمبا ویلی کے گاؤں گھڑا وینسا میں زمین کے تنازہ پر ساٹھ سالہ محمد عارف والد محمد یوسف قتل ہو گیا تصادم میں ہاتون سمیت چار افراد کے سر پٹ گئے مقدمہ درش کر لیا گیا پندرہ نامزد افراد کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیم کے چھاپے جاری ہیں جمعہ کے صبح سونا ویلی سے ملہکہ گاؤں گھڑا وینسا میں ایک ہی خاندان کے مابین دیوار اور گیٹ کی تعمیر پر خون ریز تصادم ہو گیا جس میں ڈنڈوں اور تعمیراتی حضاروں کا آزادانہ استعمال کیا گیا جس کی ضد میں آ کر محمد عارف زخمی ہو گئے زخمیوں کو سیول ہسپتال سمانی لائیا گیا جن میں سے چار زخمیوں کو سٹیچنگ کے بعد بمبر ریفر کر دیا گیا سیول ہسپتال سمانی کے مطابق زخمیوں میں ایک خاتون کی حالت تشویشناک ہے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے آج صحت کارٹ کا اجراہ کیا جائے گا قومی صحت کارٹ پر پاکستان کے پینل کے تین سو پچاس اسپتالوں میں داہلے کا مفت علاج ہو گا آزاد کشمیر کے گیارہ اسپتالوں کو بھی پینل میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں علاج کی سہولت مفت فرام کی جائے گی آزاد کشمیر کے زلہ مظفرہ باد میرپور کوٹلی باغ ہٹیاں بالا اور زلہ نیلم میں صحت کارٹ پر مفت علاج ہو گا زلہ بمبر، حویلی، صد، ہنوٹی اور زرہ پونچ میں بھی قومی صحت کارٹ پر علاج کیا جائے گا پروگرام کے دہت آزاد کشمیر کے تمام ڈسٹرک ہیٹ کوارٹر ہسپتالوں کو اپگریٹ کیا جائے گا جبکہ آزاد کشمیر کے آرمی ہسپتالوں میں بھی پہلی مرتبہ ہیلتھ کارٹ پر علاج کی سہولت ملے گی صحت کارٹ کے تحت ایک خاندان کے کم از کم چھے افراد علاج کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے صحت کارٹ کے تحت ہاتھ سجری سمیت تمام آپریشنز بھی مفت ہوں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی آبائی تحصیل چکار میں محکمہ شہرائے آمہ کی غفلت اور لاپروائی سے سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہونے لگی سیفٹی وال نہ لگائے جانے سے چکار کو دو ازلا زلہ باغ اور زلہ مزفرہ بات خابڑا سے ملانے والی سڑک شہرائے باغ شدید متاثر ہو گئی جو کسی بھی وقت حادثہ کا سبب بن سکتی ہے گزشتہ تین سال قبل ایک مکان کی تعمیر میں خدائی کے دوران سڑک متاثر ہوئی تھی جس پر محکمہ شہرائے آمہ نے چپ سادھ رکھی اور آہستہ آہستہ سڑک کا بڑا حصہ گر گیا جس سے اب متاثرہ جگہ سے ایک گھڑی بھی مشکل سے گزر پا رہی ہے سڑک کا متاثرہ حصہ موڑ میں ہونے کے باعث کسی بھی وقت حادثہ رونما ہو سکتا ہے وفاقی وزیر داہلہ شیخ رشید احمد کا نادرہ ہیٹکوارٹرز کا دورہ نادرہ ہیٹکوارٹرز کا دورہ کرتے ہوئے وزیر داہلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ نادرہ کا دورہ کیا ہے نادرہ حساس ادارہ ہے زبرتست کام ہو رہا ہے نادرہ میں بہت لوگ محنت کرتے ہیں شیخ رشید نے کہا کہ نادرہ میں پورے ملک کا ڈیٹا ہے نادرہ کے دورے پر اہم فیصلے کیے ہیں اس ہفتے نادرہ کا ہیڈکوارٹر کھلا رہے گا جبکہ پچاس نادرہ کے نئے سینٹرز کھولیں گے جو چوبیس گھنٹے کھولے رہیں گے اور تمام تحصیل ہیڈکوارٹرز میں نادرہ آفیس کھولیں گے وفاقی وزیر دالہ شیخ رشید نے کہا کہ شناختی کارٹ چالیس دن کی بجائے پندرہ دن میں مفت جاری ہوگا جبکہ پہلا مفت شناختی کارٹ پندرہ دن میں ملے گا پاکستان تحریک انصاف سپورٹس اور کلچر ونگزیلا میرپور کے نو منتحب عدداران کی لسٹ جاری کر دی گئی نو منتحب عدداران کو سیاسی اور سماجی افراد کی جانب سے مبارک بات دی گئی نو منتحب عدداران کی لسٹ جاری کر دی گئی